سینلہی صاحب کا تو ایک بیان بھی نہیں کبھی آئے کبھی کبھی آتی ہے تو کئی سائل سمندر پہ گومنے کی تصویر آ جاتی ہے اپنے بائیوں کے ساتھ خاندان کی عورتوں کے ساتھ اگر وہ ان کے ساتھ سٹینڈ نہیں کرتے تو میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ پر کسی نے کیا سٹینڈ لینا ہے ان نے کہا یہ میرے والد کے جتنے دوست نہ ہیں چار پانچ سال میں ان صاحب نے مار جانا ہے تو میں اپنا گروپ نہ مارے مرنے کا بھی ان کو پتا ہے میں نے کتنے سالوں میں مرنا ہے جس کو چرچوں کا شوق ہوگا میرا چرچہ ہو وہ تگڑا رہے ایک دن پرچہ بھی ضرور ہوگا میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا میں دوست ہوں غلام نہیں اگر کچھ لوگ چھڑ کے دوسری پارٹی جانبے رہے تیدا یہ مطلب کیلئے کہ ساری جماعت یہ در چلی گی کوئی سمجھے اگر کافلی ختم ہوگی تو بھی غلط فہمی عرصہ چار سال میں اپنے ووٹروں سپورٹروں کے ساتھ انہوں نے جو رویہ اور جو سلوک رکھا ہے اس لئے آسے تو مجھے جیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اسلام علیکم میں فرحان مرزا آپ دیکھ رہے ہیں نیوزلٹ ناظرین مرزا مجود ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے سینی ارینمار چودری افغن فروغ صاحب اسلام علیکم سب سے پہلے یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو اس وقت مجوجدہ سیاسی علاعت ہیں وہ کیا ہے کافلی کا نام ختم ہو گیا ہے گجرات میں جو کافلی کے سرکردہ لوگ تھے جن جس خیرانے سے مجود تھے وہ لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے الیکشن لڑا چودری پرویز لائی نے چودری مونس لائی نے کافلی کی سیٹوں سے ان کے ووٹ سے تو اب وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے اس حوالے سے تو پہلے بتائی ہے اگر کچھ لوگ چھڑ کے دوسری پارٹی جانبے نے کسے بھی جماعت تو تیدہ یہ مطلب نہیں کہ ساری جماعت یہ در چلی گئی ہے ہر پڑے دا اپنا اپنا سیاسی نظریہ اپنا اپنا سیاسی خیالات نے میں تھے آجتا کہ ہی سنیا سی کہ چودری برادران دی جنیوی فیملی یہ ساری یہ سارے کہہ سان کے سی جی چودری شجاہ صاحب سمیت کہ چودری زورلائی صاحب دا مشن لائکٹ رہے ہیں اسے طرح چودری زورلائی صاحب دے مشن دی پاگوی اسان چودری سان لائی دے سیرت رکھی تیسانو تے ہی پتا سی گجرات تے الکے دے لوکانو کسی ساڑے تیساڑے قائدین جیڑے نے وہ چودری زورلائی شہید دے مشن تے چلے رہے ہیں یہ انہوں مشن میں کدھ رہے ہو درے چلا گیا ہے تیسان پاگی چلا گیا ہے تے کاف لی گئی ہے ایسے جماعت سٹینڈ کر دی ہے چودری سجاہ صاحب ساربراہ نے تو باقی جلے زلے گجرات کاف لیگ ہے کوئی سمجھے اگر کاف لیگ ختم ہوگی تو وہی غلط فہمی ہے پی پی بتیس میں سے آپ نے الیکشن لڑنے کا بھی اعلان کر دی ہے تو یہ کیا کوئی چونکہ آپ جو دی وجہ تو سین صاحب کے قریبی دوست بھی ہیں فیملی کا بھی آپ اب وہ تو پی ٹی ای میں چلے گئے ہیں تمام تر روگ جو ہے تو آپ کاف لیگ کی سیٹ سے الیکشن لڑیں گے میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا میں دوست ہوں غلام نہیں اگر دوستی میں کہیں میں نے اگریمنٹ لکھ کے دیا ہے یا شٹام کر کے دیا ہے کہ جدر آپ لوگ سارے جائیں گے میں بھی ادھر جاؤں گا یہ تو اکثر اوپر میں سیاسی معاملات ان کے ہوتے رہتے ہیں کبھی یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اطاعت کر لیتے ہیں کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ کر لیتے ہیں وہ اور معاملات تھے لیکن آپ تو سرے سے ہی وہ ایک جماعت میں شامل ہو گئے ہیں الیکشن جو ہے وہ تو آپ سمجھتے ہیں چوشی جات صاحب آپ کو ٹکٹ دیں گے اس حوالے یہ جب قبل از وقت باتیں ہیں جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ دیکھیں گے لیکن میں امیدوار ہوں اور اپنے حل کے پی پی بتی سے ایک مضبوط امیدوار ہوں اور میں الیکشن لڑوں گا انشاءاللہ کوٹلا واقعہ کے کیسے دیکھتے ہیں کوٹلا واقعہ کو ایسا پری پلان نہیں تھا چانک ہی ہوا انہوں نے کوئی سی ہاسپیٹل کا اس کے کوئی نام رکھنے کا کوئی مسئلہ تھا اس وجہ سے اچانک وہ واقعہ ہو گیا چوری مسئلہ ادھر ہی ہیں پاکستان سہاللہ ہی باہر چلے گئے ہیں اور اللہ کے فضل سے جس دن سے یہ واقعات ہو رہے ہیں سارے کوٹلا والا یہ چھاپے پرچے چوری وجہ صاحب پہ دوسروں پہ تو آج سہاللہ صاحب کا تو ایک بیان بھی نہیں کبھی آیا کبھی مذہمتی بیان بھی نہیں آیا کبھی کبھی آتی ہے تو کہیں سہلہ سمندر پہ گھومنے کی تصویر آ جاتی ہے یا کسی اچھے ہٹل میں بیٹھ کے کھانا کھانے کی تصویر آ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں جس بندے کے ساتھ اپنے بین بائیوں اپنے بائیوں کے ساتھ خاندان کی عورتوں کے ساتھ چھاپے پلیس پرچے اور اگر وہ ان کے ساتھ سٹینڈ نہیں کرتے کوئی بھی ان کے لیے بیان نہیں دیتے کوئی بات نہیں کرتے تو میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ پر کسی نے کیا سٹینڈ لینا ہے یہ بڑی آپ کے لیے دلچسپ اور نئی بات ہوگی کسی نے جو نہیں سہلہ اسے پوچھا کہ آپ اپنے والد کے دوستوں کو کیوں اگنور کرتے ہیں یا کیوں ان کو لیڈ ڈاؤن کرتے ہیں دباتے ہیں ان نے کہا یہ میرے والد کے جتنے دوست یہ پیسٹھ سے ستر کے درمیان اور چار پائنس سال میں ان سب نے مار جانا ہے تو میں اپنا گروپ بنا رہا ہوں ہمارے مرنے کا بھی ان کو پتا ہم نے کتنے سالوں میں مرنا ہے عرصہ چار سال میں اپنے ووٹروں سپورٹروں کے ساتھ انہوں نے جو رویہ اور جو سلوک رکھا ہے اس لحاظ سے تو مجھے جیتی ہوئے نظر نہیں آ رہے جو چھاپے پڑے ہیں اور بقاعدہ طور پر سیکٹریز کو غائب کر لیا گیا ہے اور یہ سارا معاملہ کیا ہے کہ پہلے دوہزار ساتھ تک قافلی مکملی طور پر ان کا جو ہے سلسلہ رہا ہے اس کے بعد اتعاد ہوا اس سے پہلے نون لی کی گورنمنٹ رہی لیکن کبھی بھی اس طرح کے چھاپے جو نہیں پڑے جس طرح کے زہرلہ ہاؤسیز میں جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ سیاست ہے اس میں جب بھی محالف حکومتیں آتی ہیں تو وہ اس طرح کے ایک دوسرے کو الکے الکے ٹاچ دیتے رہتے ہیں آپ کو بہت پرانی بات ہے کہ یہ زہرلہ یاؤس کی جو شہر میں ہے اس کی ایک دفعہ باہر والی دیوار گرا دی گئی تھی ہوں میر مملہا کے زمانے میں اور اس دور میں تو اسی طرح سے یہ جو پیپلز پارٹی والے ہیں اپنا فرخ صاحب پگاں والے یہ آپ بجلی چوریاں کرتے ہیں ان کے اوپر بجلی چوری کا پرچہ دے کے اندر پہ ہی دیا گیا تو یہ جو پرچے اور چھاپے اور یہ وہ ہوتے ہیں نا تو آپ میرے ایک دوست ہیں تاجی خان کھوکھر پنڈی والے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے جنت میں جگہ دے تو وہ کہا کرتے تھے کہ پرچے نہ ہوں گے تو چرچے نہ ہوں گے تو جب آپ کو چرچوں کا شوق ہے یہ ذرداری صاحب کو چرچوں کا شوق تو ان پر پرچے ہوئے ہیں امرانہا صاحب کو چرچوں کا شوق ہے ان پر پرچے ہوئے ہیں یہ وجات خاندان پر ہوئے ہیں اسی طرح پیپلز اور کسی پر ہوتے رہتے ہیں جس کو چرچوں کا شوق ہوگا میرا چرچہ ہو وہ تگڑا رہے ہیں کہ پرچہ بھی ضرور ہوگا سر پیپلز پر تیس پہ جو ہے آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے جو پی ڈی ایم آپ کا سامنا کرے گی امیدوار ہونا کوئی گناہ نہیں جو شہری ووٹ دے سکتا ہے وہ ووٹ لے بھی سکتا ہے ابھی الیکشن کے لحظت آپ کے سام نہیں ہے اگر الیکشن اننونس ہوئے تو میں ایک مضبوط امیدوار ہوں اور پھر انشاءاللہ وقت آئے گا تو دیکھیں گے اس نے بھی اعلان کر رکھا ہے نون لیگ کی ٹکٹ سے تو اس حوالے سے کہہ کریں کہ آپ کا کچھ دن قبل ہی جو ہے وہ رازی نامہ بھی ہوا ہے تو یہ پھر آپ سیاسی لیاست ہے آپ نے سامنے نہ آگئے نہیں نہیں وہ رازی نامہ تو ہمارا گاؤں برادری کی سطح پر ہو گیا ہے اور الیکشن کے بارے میں بھی مارے درمیان گاؤں برادری کی عادت تک بیٹھ کے کچھ معاملہ تیہ ہیں اور انشاءاللہ رازی نامہ پہ اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا وہ قرآن پہ رازی نامہ ہوا ہوا ہے جیسے میں نے کہایا کہ سیاست آرکیسی کا آق ہے اس کی اپنی جماعت ہے میری اپنی جماعت ہے وہ بھی اپنی کمپین کرے میں بھی کرتا ہوں جب ٹک 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 گائیں گی تو پھر دیکھا جائے گا انشاءاللہ اور اس طرح کی کوئی بات نہیں شوزی فروق افخم صاحب نے مکمل جو تفصیلی انٹرویو بھی دیا اور مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھت رہا ہے نیوزلیٹ کجرات